موسیقی نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار بیہار پر سپیشل چنانوی کوریج میں آپ کا سواگت ہے موسیقی آج کسی چنانوی ریلی اور سبحہ کی بات نہیں کرتے چنانو میں افسری کی ہیکڑی کی بات کرتے ہیں پاپا راج سبحہ کے سانسد ہوں مکھ منتری کے قریبی ہوں پتی آئی ایس ہوں اور خود آئی پی ایس تو بے لگام ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے لپی سنگھ سے آپ سب واقف ہوں گے دوہزار سولہ بیچ کی آئی پی ایس افسر جنہیں بیہار کی نتیش سمرتھک میڈیا نے لیڈی سنگھم کا تمگا دیا تھا لیکن پاپا کے پاور ممی کی پہنچ اور پتی کی پوزیشن نے اس قدر بے لگام کر دیا کہ بدنام ہوتے دیر نہ لگی بیہار کے چنانوی ماحول میں آئی پی ایس لپی سنگھ کی وردی پر گولی باری کے داگ ہے بتائیں گے لپی سنگھ کی کہانی اور نتیش کمار کی کارستانی لیکن پہلے سنیے لوگوں کی زبانی مونگیر کے دین دیال چوک پر ماں درگا کے وسرجن کے لیے نوجوانوں کا جتھا راستے میں تھا پولیس ساتھ ساتھ چل رہی تھی اچانک نوجوانوں میں بھگدر مج جاتی ہے چوک خالی ہونے لگتا ہے اور پھر پولیس گنڈوں کی طرح نوجوانوں پر ٹوٹ پڑتی ہے نیاتھے لڑکوں کو پیٹنے لگتی ہے اور پولیس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں سادی وردی میں کچھ گنڈے وردی والے گنڈے یہی نہیں رکے تھے تو ان لوگوں نے دروہ بنایا کہ مورتی کو آگے بڑھا تو یہ لوگ ابھی آپس میں کاریکلم کر رہے تھے سکرکی دیکھ پرسیڈنٹ جو ہوتے ہیں سب کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے ہم آمباد کو مانتے ہیں ایک بار ہم بڑی نورکا جی سے ہم بات کر لیتے ہیں کیا بات ہے ہم اس کے بعد ہم چلیں گے تو انہیں درمیان ان کو کہیں سے دیکھے کہ فون آیا اور فون سائد پولیس کپتان کر تھا میڈم میڈم کر کے لوگ بول رہے تھے تو دیکھے کیا کہ ان کو حدث ملا کی سائد گنڈ ناطمک کاروائی کو آگے بڑھایا جائے تو پھر انہوں کو نہ بینہ کسی اگرم چے تعلیق دیئے ہوئے ہواہی فائنگ نہ کر کے ایک تو ہواہی فائنگ شروع کیا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک چشمدید گھٹنا کے بارے میں بتا رہا ہے حالانکہ آرٹیکل نائنٹین اس ویڈیو کی اپنی طرف سے پشٹی نہیں کرتا لیکن یہ ویڈیو آر جیڈی نیتا اپور و یادوں نے ساجہ کی ہے اس چشمدید کے مطابق ایک پولیس والے نے کسی میڈم کو فون کیا اور پوچھا کہ آگے کیا کاروائی کرنی ہے کہا جا رہا ہے کہ وہ کال مونگیر کی اس پی اور آر سی پی سنگھ کی بیٹی لپے سنگھ کو کی گئی تھی اس نے آگے کہا کی دوسری طرف سے پولیس کرمیوں کو دنڈاتمہ کاروائی آگے بڑھانے کا نلدیش ملا اور آروپ ہے کہ اسی کال کے بعد مونگیر پولیس نے گولی باری شروع کر دی تھی اٹھارہ سال کے نوجوان انوراک کمار کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور لگ بھگ بارہ لوگ گھائل ہو گئے پولیس اور گنڈوں کے اس ملی بھگت کے ذمہ دار بتائی جا رہی ہے آئی پی ایس لپے سنگھ دیکھتے ہی دیکھتے جسے بیہار کی میڈیا نے لیڈی سنگھم کا تمگا دیا تھا اسے بیہار کی لیڈی جنرل ڈائر کہا جانے لگا جنرل ڈائر وہی افسر تھا جس کے کہنے پر جالیاں والا باگ میں گوری ٹکڑی نے آزادی کے مت والوں کو گھیر کر مار ڈالا تھا تو بیہار کا چناؤ اس سمیں لیڈی سنگھم کے لیڈی جنرل ڈائر میں کائینترن کے دور سے گزر لہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیت چناؤ میں مونگیر میں جو ہوا وہ کانون ویوستہ کا سادھارن ماملہ ہے لیکن یہ سادھارن ماملہ ہے نہیں یہ لپے سنگھ اور ان کے آئیے اسپتی سوہرش بھگت پر چناؤ آیوک کی رحمتوں کی بارش کا ماملہ ہے جو کہ سب جانتے ہیں کہ لپے سنگھ آر سی پی سنگھ کی بیٹی ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آر سی پی سنگھ ستہ دھاری جی ڈی او کے سانسد ہیں ان کی مرضی کے بینا جی ڈی او میں پتہ بھی نہیں ہلتا نتیش کمار اور ان کی نزدیکیاں خود جی ڈی او کے بھی ایک سے ایک نتاؤں کو کھٹکتی ہیں پھر چناؤ آیوک کو کیسے نہیں کھٹکی کیا چناؤ آیوک کو پتہ نہیں ہے کہ لپے سنگھ آر سی پی سنگھ کی بیٹی ہے کیا چناؤ آیوک کو پتہ نہیں ہے کہ سہرش بھگت آر سی پی سنگھ کے داماد ہیں کیا چناؤ آیوک کو پتہ نہیں ہے کہ لپے سنگھ مونگیر کی ایس پی ہیں اور سہرش بھگت بگل کے بانکہ کے ڈی ایم اور اگر ہاں تو پھر چناؤ آیوک کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ دونوں کی راجنیتک نشتھائیں سندے کے دائرے میں ہیں دوسری بات پرمپرہ کی ہے پرمپرہ یہ ہے کہ چناؤ سے پہلے راجنیتاؤں کے پریواروں سے نزدیکی تعلق رکھنے والے افسروں کو چناؤی پرکریہ میں سیدھے طور پر شامل پدوں سے ہٹا کر کہیں اور تینات کر دیا جاتا ہے پھر لپی سنگھ تو پورے مونگیر زلے کی سرکشہ کی سب سے بڑی ادھکاری ہے اور ان کے پتی سہرش بھگت باقاعدہ زلہ نرواجن پدہ ادھکاری سوال ہے کہ چناؤ آیوگ نے انہیں چناؤی کام میں سیدھے دکھل دینے والی کرسیوں سے ہٹایا کیوں نہیں کہتے تو ہیں کہ لپی سنگھ اتنی جلدی مشہوری اس لیے ہوئی کہ پاپا آر سی پی سنگھ نیتیش کمار کے دائینے ہاتھ ہیں اور وہ راجی کے نوکر شاہی کو جیسے چاہے ویسے نچا سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں لپی سنگھ دوہزار اپنے پیتا آر سی پی سنگھ کے آس پاس ہی رہی ہیں مطلب راجدھانی پٹنا کے آس پاس آر سی پی سنگھ پٹنا میں ہی رہتے ہیں ان کے پتی سہرش بھگت بھی آئی ایس ہے اور باکہ کے ڈی ایم ہیں دونوں پتی پتنی سیدھے طور پر چناؤ کے کام میں لگے ہوئے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی چناؤ آیوگ نے انہیں چناؤی پرکریہ سے الگ نہیں کیا کہ دونوں آر سی پی سنگھ کے بے حد قریبی رشتہ دار ہیں اور آر سی پی سنگھ نتیش کمار کے آنکھ کان ناکھ مزے کی بات تو یہ ہے کہ آر سی پی سنگھ خود بھی آئی ایس رہے ہیں وہ یوپی کیڈر کے افسر تھے اور راجریت میں آنے سے پہلے مکہ منتری نتیش کمار کے پردھان سچی ہوگا کرتے تھے انہیں پتا ہوگا کہ چناؤ سے پہلے ایسے لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے لپے سنگھ پہلی بار پچھلے سال چرچہ میں تب آئی تھی جب انہوں نے مقامہ کے بہوبلی اور نردلیہ ودھائیت اناند سنگھ کے خلاف کاروائی شروع کی تھی انہوں نے اناند سنگھ کی حویلی میں چھاپا مار کے ایک ایکے سہتالیس برامت کیا تھا اسی کے بعد سے اناند سنگھ جیل میں ہے مقامہ میں آئی پی ایس تو تمام آئے لیکن اناند سنگھ کی حویلی میں گھسنے کی ہمت کسی نے نہیں کی اس لیے جب لپے سنگھ نے یہ کاروائی کی تو کہا گیا کہ بیٹی نے اپنے پتا کو راجنیتے کو پہار دیا ہے پولیٹیکل گفٹ مزے کی بات یہ ہے کہ تب لپے سنگھ کی تیناتی بہت نئی نئی تھی اور صرف اے ایس پی ہوا کرتی تھی مطلب قائدے سے انہوں نے ایس پی اور ایس ایس پی کے نردیش پر اناند سنگھ کے گھر پر چھاپا مارا ہوگا لیکن اس کاروائی کا سارا کریڈٹ لوٹ لے گئی لپے سنگھ اور اسے اتصو میں بدلنے کے لیے تیار بیٹھے میڈیا نے رات و رات لپے سنگھ کو لیڈی سنگھ بنا دیا نتیجہ اس کاروائی کے بعد ہی بیہار سرکار نے لپے سنگھ کو ایس پی سے پدونت کر کے مونگیر کا پولیس کپتان بنا دیا اب آگے کا کھیل دیکھیں اتنی بڑی گھٹنا کے بعد وپاکش ایپی ایس لپے سنگھ کے خلاف پڑ گیا ہے محول چناؤ کا ہے اس لئے اس کی لیپا پوتی مشکل ہو رہی ہے دوسرے نتیج کمار کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں سارا پرشاسن چناؤ آیوگ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے اس لئے اسے بھی کٹ گھرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے لیکن پاپا کا رسوک کب کام آئے گا نتیج انکل کے دولارے افسر ایپی ایس بٹیا کو بچانے میں جھٹ گئے ہیں مونگیر کے ڈی ایم راجیش مینا نے کہا کہ درگا پوجا کے ویسرجن کے سمیں کو شرارتی تطووں نے روڑے بازی کی اور پولیس پر گولی چلائی جس کی وجہ سے کئی پولیس والے گھائل ہو گئے اور اسی میں ایک آدمی کی جان چلی گئی کیا بات ہے مطلب لوگوں نے روڑے بازی کی اور پولیس نے گولی چلا دی مطلب پولیس دودھ کی دھلی ہوئی ہے اور پولیس بولے تو لپی سنگھ لیکن سوشل میڈیا کے پنے چیخ رہے ہیں کہ لپی سنگھ بیہار کی لیڈی جنرل ڈائر ہے اور ان کی وردی پر کیا ہوگا لیکن اگر آ گئی تو وہ یہی کہیں گی کہ داگ اچھے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے اب تک آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر لیجئے لائک ابھی کبھی کیجئے کمنٹ کیجئے اور ہمارے ویڈیو لنکس کو انسٹاگرام فیس بوک پیٹر پر سازہ کیجئے اور ہاں فیس بوک پر ہمارے پیج آرٹیکل نائنٹین کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا مت بھولیے گا نمسکار